بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ قریب سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے انڈر آمز میں مطلب ہے سمیل ہوتی ہے خوشکی ہو جاتی ہے خادش ہوتی ہے ایک نہیں نکل آتی ہے جو انڈر زامن میں پھر بہت زیادہ بندہ بے چینسہ رہتا ہے بڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے انڈر زامن میں جب یہ کچھ ان چیزوں کی شکایت ہوں تو میں آپ کو جو بتا رہی ہوں اس کو فولو کریے گا پاورڈر میں تھوڑی سی پھٹکڑی ملا کر لگائیں پسینے اور بدبو سے نچات ملے گی کوئی بھی پاورڈر لے لیں اس میں پھٹکڑی ملا کر رکھ لیں اور اس کو آپ انڈر زامن میں لگائیں اس سے بدبو بھی نہیں آئے گی ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ اوپر ہو جائے تو پھر سمیل آتی ہے دوسرے بندے کو کیا ہوتا ان چیزوں کا بھی خیال نہیں رکھا ہوا تو یہ آپ ملا کر رکھیں یہ ضرور استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو دیکھے گا اس سے فائدہ ہوگا اس کے علاوہ نہانے کے بعد انڈر آمز میں تربوز اور کھیرے کے جوس کے چند کترے بھی ملا کر استعمال کیے جا سکتے ہیں موسم کوئی بھی ہو ناظرین سردی ہو یا گرمی کچھ بھی موسم ہو اس میں آپ روز آنے نا ایک مٹھی ڈرائی فروٹ کا استعمال ضرور کریں یعنی خوشک میواجات کیونکہ اگر ہم ہر چیز مٹھی بھر بھر کے کھائیں گے گرمیوں میں تو نقصان دے گا اور ہم کوئی بھی چیز کھائیں گے ایک مقدار میں تو کوئی نقصان نہیں دے گا جیسے آپ گرمیاں ہیں آپ اس میں بادام نہیں کھائیں گے کہ گرمی ہو گئیں یا انجیر نہیں کھائیں گے تو پھر آپ کو یہ دیکھیں غزہ کی وجہ سے آپ کے جسم میں بھی کمی پیدا ہوگی تو ضرور کھائیں خصوصاً بند آم انجیر اور زیتون بغیرہ تو یہ اپنی ڈائٹ میں شامل کریں جب ہم یہ چیزیں نہیں کھاتے اس سے ہماری فریشنس ختم ہو جاتی ہے جلد میں اور ہمیں کمی ہو جاتی ہے بہت سی چیزوں کو گرمی سردیوں میں تو کھانے سے کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے مگر گرمیوں میں بھی آپ کھایا کریں گے چیزیں جب ہم نہیں کھاتے تو پھر عجیب سی سکین ہو جاتی ہے بادام میں دیکھو بادام کا اوئل کتنا اچھا ہوتا ہے جب ہم بادام کھائیں گے تو کودرتی اوئل ہمارے پیٹ میں جائے گا اس سے ہمارے سکین فریش ہوگی ہر چیز میں فائدہ ہوگا تو ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا پیچ سسکرائب کیجے گا فیڈبیک بھیجے گا اپنا خیال رکھے گا اوکے اللہ حافظ